اسلام علیکم جی کیا حال آپ سب کی امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں فائن ہے شائن ہے جی اور یہاں پر ہم کر رہے تھے ناشتہ اور ابوزر ہر چیز میں اپنا حصہ نہ ڈالے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو بس ناشتہ کر کے میں آئی تھی کچن میں تھوڑا سا مجھے کام تھا بس ابوزر کے لیے جناب میں بنا رہی تھی کچڑی تو اسی کی جو ہے نا کچڑی کے لیے میں آئی تھی کچن میں رات کے ہی میں نے چاول اور دال جو ہے بھیگو کر رکھی تھی تاکہ صبح جو ہے نا میں اس کے لیے جلدی سے کچڑی ریڈی کرلوں گے اور کچڑی میں میں نے تھوڑا سا چکن کیوب نہیں جو ملتے اور کے وہ میں نے تھوڑا سا کارٹ کے پیس اس کا ڈالا تھا تاکہ تھوڑی سی نا ٹیسٹی بن جائے اس کے علاوہ جی کل میں نے کوئی ویڈیو بنائی نہیں تھی اس لیے میں نے ڈالی بھی نہیں اور ویکنڈ پہ کام تو میں کوئی کرتی نہیں تو اس لیے میں پری ہوتی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ ویکنڈ پہ جلانا کیوں نہ خود سے تھوڑی سی اظہار محبت کیا جائے خود کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے خود کی تھوڑی سی کیر کر لی جائے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے جی خود سے پیار کریں گے تو دوسروں سے محبت ہوگی اگر خود کا حیال نہیں رکھیں گے تو دوسروں کا بھی حیال نہیں رکھ سکیں گے تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے آپ روگش پر میں کیا سوچتے ہیں یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ خود کے لیے بھی انسان کو کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم نکال لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ نہیں پتا ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں لیکن چتنی ہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے گزاریں یہ نہیں کہ بس میں ہوں اس وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو جناب بس میں نے سوچا کہ آج ہم کرتے ہیں اپنی تھوڑی سی سیلف کیر اور اپنی سکن کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو میں آئی تھی نیچر لون میں الویرہ جل لینے تو بس الویرہ جل تھوڑی سی لیں گے اور ہم گلاب کے پھر مجھے پھول نظر آگئے میں نے سوچا کہ دو تین گلاب کے پھول بھی توڑ لیتی ہوں اور ان کا مجھے کیا کرنا تھا جی وہ جناب میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو بس فیلحال جو ہے میں نے الویرہ جل یہاں سے لینی تھی ابو ذر بھی میرے ساتھ ہی آ گیا تھا اتنا چپو بن جاتا ہے کبھی کبھی میں کیا بتا ہوں آپ کو بس چپک جاتا ہے میرے ساتھ پھر جاتا بھی نہیں کسی کے پاس تو بس میں نے سوچا کہ پھر اس کو بھی نیچے ایک چکر لگوا کے لے آتی ہوں تو یہاں پہ یہ گلاب کے پھول تھے ان کو بھی میں نے توڑ لیا تھا زیادہ نہیں چاہیے تھے تو اس ڈے میں نے زیادہ توڑے بھی نہیں تو الویرہ جل میں لے آئی تھی اوپر الویرہ والا کام ہم بعد میں کریں گے فیلحال میں نے یہاں ایک ٹپ لیا تھا اس میں یہ جو میں گلاب توڑ کے لائی تھی وہ اس کی پتیاں ڈالی تھی اور یہ میرے ساتھ کڑا پیڈی کیور کر رہے ہیں تو تھوڑا سا شیمپو ایڈ کیا تھا تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا بیکنگ پاودر ایڈ کیا تھا سوری بیکنگ پاودر نہیں تھا تو خیر یہاں پہ جو ہے میں اپنا کر رہی تھی ہوم میں ہی پیڈی کیور یقین مانے آپ ہفتے میں ایک دن بھی اپنے آپ کو ٹائم دے لینا تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے مطلب مجھے تو ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا کیونکہ خود جب انسان اچھا دیکھتا ہے تو اس کو فیلنگز بھی اچھی آتی ہیں اور اس کا موڈ بھی خوشکوار رہتا ہے تو پھر جب اس کا موڈ خوشکوار ہوگا تو ظاہر ہے دوسروں پہ بھی اس کا اثر اچھا پڑے گا جب دوسروں پہ اثر ہوگا تو سب کے ساتھ آپ کی اچھی بنے گی تو یہ ہے جی ہمارا آج کا پوائنٹ آف ویو تو یہاں پر یہ جو ہے الورا جل ہے انڈا ہے اور آئل ہے انڈا جو ہے وہ میں نے اس کی بس زردی نکال دی تھی باقی جو اس کی وائٹ فائٹ ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کیا جی تو یہاں پر میں نے بالوں میں وہ لگا کہ اچھے سے میں آگئی تھی واش روم میں اور یہ ہے جی ونسے کا فیس واش اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا ریویو دیں یہ کیسا ہے تو جناب یہ اچھا ہے اور میری نہ آئلی سکن ہے نہ ڈرائی سکن ہے میری کامبنیشن ہے تو میری سکن کو تو یہ سوٹ کر گیا ہے باقی آپ اپنی سکن کے حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ مجھے نہیں رکھتا کہ ہوگا نہ ڈرائی والوں کے لئے نہ آئلی کے لئے تو یہ کوئی بھی یوز کر سکتا باقی میں نے اس کے پیچھے جو انسٹرکشنز رکھی ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں ریٹ کی وہ آپ کر کے کوئی بھی فیس واش اپنی سکن کے حساب سے لے سکتے ہیں میرا کلنزر ہتم ہوا تھا اس لئے میں نے جنا کلنزر کی جگہ فیس کو اچھے سے واش کیا ہے فیس واش کے ساتھ اسی سے میں نے اپنے فیس کی کلنزنگ کیا تھوڑی دیر اور ہم یہاں پہ نا دودھ سے بھی اپنے فیس کی کلنزنگ کر سکتے ہیں لیکن کسی کسی کی سکن کو یہ سوٹ نہیں کرتا بلائی شہد ہو گیا لیمن ہو گیا تو میری سکن کو بھی جو ہے نا یہ بلائی سوٹ نہیں کرتی اس لئے میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا میں نے فیس واش کے ساتھ ہی نارمل کلنزنگ کیا اس کے بعد میں نے کرنا تھا جی سکرب تو سکرب میں نے یہاں پہ آوی لون کا یوز کیا یہ بہت بیسٹ پروڈکٹ ہے ان کی آپ مطلب میری طرف سے جو ہے نا آپ ہنڈر پرسنٹ یہ لے سکتے ہیں یہ کوئی پیٹ پرموشن نہیں کر رہی الحمدللہ اپنے پیسوں سے مقفایا ہوگا تو مجھے تو ان کے پروڈکٹ بہت مزے کے لگتے ہیں ان کا سکرب بھی اچھا ہے فیس واش بھی اچھے ہیں ان کی گلو کریم بھی اچھی ہے کیونکہ یہ میں نے دوسری دفع آرڈر کیا تھا اور آپ جناب سوچ رہے ہوں کہ میں اتنی سلو سلو کیوں بول رہی ہوں تو اس لئے بول رہی ہوں کہ ابو ذر جناب سو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا اپنے وائس اوہر اپنے آپ کو اپنے میں رکھ کے نظرہ کنٹرول کر کے اپنی آواز کو پھر بولوں تاکہ وہ اٹھنا جائے اور سکروپ کرنے کے بعد جناب میں نے یہاں پہ لگانا تھا کوئی ماسک تو ماسک تو میرے پاس ایویلون کا تھا لیکن میں نے یہاں پہ یوز کی ہے ملتانی مٹی کیونکہ ملتانی مٹی بیسٹ ہے بیسٹ ہے ہر سکین کے لیے اگر آپ کے فیس پہ ایکنی ہے آپ کی سکین آئیلی ہے رف ہے جو بھی مسئلہ نا ملتانی مٹی اس کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اس لئے میں نے سوچا تھا کہ میں ماسک بزار والا یوز نہیں کروں گی میں ملتانی مٹی لگاؤں گی تو یہ میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے پانی نہیں یوز کیا میں نے آپ اس میں روز وارٹر بھی آئیٹ کر سکتے ہیں نارمل پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس میں دودھ ڈالا ہے اور اس سے آپ کی سکین بھی بڑی نیٹ کلین ہو جاتی کیونکہ یہ آپ کی سکین کو ڈیپ کلین کر دے گا اور یقین مانے بعد میں میری سکین واقعی آج مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو اگر تھوڑا سا ٹائم دیا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میری سکین گلو کر رہی ہے بس نہ تھوڑا سا محنت کرنا پڑتی ہے خوبصورت دکھنے کے لئے ورنہ پیدا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑا ماشاءاللہ پیارہ کیا ہوئے یہ ہماری خود کی گلتیاں خود کی لاپروائیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی شکلیں بگاڑ لیتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا گورا بنایا ہے یا چٹہ بنایا ہے یا کالا بنایا ہے یہ کلر کو آپ چھوڑ دیں کلر دونوں بہت پیارے ہیں بس آپ کی سکین ہیلدی ہونی چاہیے میرا ایسا ماننا ہے گورے کے پیچھے اپنی سکین کو برباد نہ کریں عجیب عجیب سی لوکل کریم یوز نہ کریں بس اپنے فیس کی کلنزنگ کیا کریں سکرپ کیا کریں اس کی جو ہے نا کیئر کیا کریں تو آپ ویسی نہیں کھر جائیں گے بس یہ جو جن لوگوں کے دماغ میں فسی ہوتی ہے نا ہم نے چٹہ ہونا ہے وہ بڑے غلط لگتے ہیں مجھے اور یہاں پر میں نے فیس پہ لگائی ہوئی تھی ملتانی مٹی تو میں نے سوچا میں فارق کھڑی ہوں بالوں میں میں نے جو ہے وہ جو میں نے ماسک بنایا تھا بالوں کے لیے وہ لگایا ہوا تھا تو میں پس ٹائم تھا تو میں نے جو نا ڈرما شائن کا میں پس وہ پڑی ہوئی تھی سکین پالش تو وہی میں نے ہاتھوں پہ لگا کے نا ہاتھوں کی اچھے سے مساج کر لی تھی تاکہ جو بھی ڈرڈ سکین ہے وہ اتر جائے گی اور ہاتھ بھی میری جو اینا نیٹ انڈ کلین ہو جائیں گے تو یقین منی اتنا آج مجھے مزہ آ رہا تھا بزر تو ظاہر ہے مجھے ہمیشہ تنگ کرتا آج بھی کہہ رہا تھا لیکن فیلہا یہاں پہ جو اینا بزر امی کے پاس تھا اور میں واشنو میں کھڑی اپنی جو میری ششکی ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے آج تو بس تقریبا آدھا گھنٹا ہو گیا پتہ مجھے بالوں میں ماسک لگائے ہوئے اب میں نے شاور لینا تھا کپڑے میں نے اپنے جو ہیں پہلی پریس کر کے رکھ لی ہوئے تھے تو بس اب شاور لوں گی اس کے بعد جو اینا دیکھتے ہیں جی سکین کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں کیسی فیلنگز آتی ہیں اور یقین منی سکون آ گیا تھا آج کوئی کام نہیں کیا بس آرام کیا ہے کھایا ہے پیا ہے اور اپنا خیال رکھا ہے یہی کیا آج بس اور یہ بہت اہم ہے میرے لیے تو آپ سب بھی اپنا خیال رکھا کریں تاکہ دوسروں کا بھی حال رکھ سکیں یہاں پر جناب کپڑے دیکھیں میرے پریس تھے بس میں نے شاور لینا تھا شاور لے کے تو میں جلدی سے جو ہے نا پھر ایک کپ بروں گے اپنے لیے چائے چائے انجوائے کریں گے کیونکہ پھر جب آپ آپ سارے کام کر لیتی ہے نا فری ہو جاتی ہے نا جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر آپ کو جو ہے نا چائے کی طلب ہو جاتی ہے اور شاور لے کے نگلی تھی تو سہا تھی ابوزر نے جو رونا مچایا ہوا تھا کیونکہ ابوزر کے سونے کا ٹائم تھا تو پہلے اس کو میں نے سولایا تھا شاور لینے کے بعد پھر میں نے جو ہے نا یہ اپنے فیس پہ اپنے ہاتھ پوں پہ جو ہے نا لوشن لگایا تھا تو کوئی میں نے کریم نہیں اپنے فیس پہ لگائی تھی کیونکہ میں نے اپنے سکین کو بہت نیٹ کیا ہوا تھا تو فوراں سے میں نے سوچا کہ کوئی کریم نہیں یوز کرنی مطلب کہ ڈے کریم جو آج کل میں آرگیننگ لوکی لگاتی ہوں میں نے وہ بھی نہیں لگائی تھی بس میں نے سمپلی جو ہے نا یہ نیفیا کا لوشن لگایا تھا اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ اور اچھے سے پاؤں پہ بھی لگا لیا تھا آج میں نے اپنے پاؤں پہ بڑے رگڑ رگڑ کے صاف کیے ماشاءاللہ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ اور آج کے ویلاغ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جتنی بھی میری سسٹر سن رہی ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں جو مطلب خود کو ٹائم نہیں دیتی ہیں سپیشل ان کے لیے سسرال والوں کو ممت دیا کریں کہ جی ہم تو بڑے پیارے ہوتے تھے انہوں نے ہمیں ایسا کر دیا کوئی آپ کو کچھ نہیں کرتا آپ خود کو جب ٹائم نہیں نا دیتے تو آپ کا اپنا بیڑاور کو ہو جاتا ہے اس لئے مسوم بچوں پہ مسوم شہروں پہ پلیز الزام نہ ڈالا کریں تو یہاں پھر ہم جناب ہو گئے تھے فارغ ہماری آج کی سکرین کیا روٹین پھلکہ کا کتم کنیش ہو گئی تھی اور اب ہم کارا رہے تھے چیز ریلیکس امید آپ کو آج کا بھی لاف اچھا لگے ہوگا اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو دیں جی کے نیو ویڈیو میں تک تک کلیئے چیز ریلیکس اپنا بیدو ساکمس 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 موسیقی